سپیکر صاحب یہاں پہ چار پانچ بہت ضروری پوائنٹس ہے میں نے کہا یہاں پہ ہم سب کو افیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یوٹلیٹی سٹورز کے ملازمین یہاں پہ انہوں نے مظاہرہ کیا ان کے ذریعے ماش کا مسئلہ ہے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے حکومت کسی کا بھلا اس ٹائم پہ نہیں کر سکتی ہے سر تو کم از کم کسی کو نقصان تو نہ پہنچائے آپ بجلی کے ریٹ دیکھیں آپ گیس کے ریٹ دیکھیں آپ اشیاء خرد و نوش کے ریٹ دیکھیں افراد زر دیکھیں ان کی نوکریاں ان کے مو سے نوالا آپ چھین رہے ہیں ان کے گھر کا چولا بند کریں خدا رہا ہوش کے ناخن لے اتنے لوگوں کی آپ کی بائیس کروڑ عوام جو ہیں وہ بدوائیں دے رہی ہے اور بالخصوص یہ ساتھی بھی یہ آپ کے مینر کش لوگیں اس کے اوپر نظر سانی حکومت کی ضرور ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ ہمارے ٹیم ہمارے جو ایم این ایس گئے تھے انہوں نے وہاں پہ ان سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ ضرور اس پر اٹھائیں گے ایک چیز دوسری اہم چیز جناب سپیکر آپ سے ابھی آپ کے چیمبر میں بھی بات ہوئی ہے کہ کل ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے اور ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب جو اس ہاؤس کا اس ہاؤس کے ممبر بھی رہ چکے ہیں نام سپیکر ان کو جو فسیلٹیز ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ان کو وہ فسیلٹیز ملنی چاہیے اور سب سے اہم چیز ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ان کا ایک حق ہے بات کرنا جاری زرہ ایک ایک منٹ زرہ آہ نام سپیکر سب سے اہم چیز کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے وہ ان کو لاؤ نہیں ہو رہی مہینہ مہینہ نہیں ہو رہی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں جناب سپیکر اس کسٹورڈین آف تا ہاؤس وہ اور وہ آپ کے فارمر ممبر رہ چکے ہیں سب سے بڑے پارٹی کے وہ اہیڈ ہے وہ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر میرے پارٹی کے چیرمن ہے اور وکیل ہے بیرسٹر ہے یہاں پہ علی محمد خان صاحب ہے شیبیلی فراہ صاحب لیڈر آف تا ہاؤس ان دا لیڈر آف تی اپوزیشن ان سینٹ ہے میں خود میں نے اس سے یہاں پہ لیڈر آف تی اپوزیشن ہوں ہم لوگ جاتے ہیں گھنٹوں وہاں پہ گیٹ پہ ہمارے ساتھی اور سارے بیٹھے ہوتے ہیں دوپو بارش اور جس طرح بھی ہو وہاں پہ اور یہ انسلٹ ہاؤس کی ہے یہ یہ ایک پیہ گھومتا رہتا ہے وہاں پہ ایک شیڈ ہے جہاں پہ آپ کے قیدیوں کی جو فیملیز آتے ہیں ملنے والے آتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے وہاں پہ ایک طریقہ کار سے اڈیالا جیل میں ملنا چاہیے اور ایک پروسیجر فالو ہونا چاہیے ہم لوگ اتنا کہتے ہیں اور ان کو وزیراعظم عمران خان صاحب کو جو ان کا ڈیور رائٹ ہے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کا تیسری اہم چیز جناب سپیکر یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ آہ سٹینڈنگ کمیٹی انفرمیشن ٹکنالوجی اس کی میں بھی ممبر ہوں بہرس گوھر صاحب بھی ممبر ہے ہمارے دو اور ساتھ ہی ممبر ہے اس کی میٹنگ ہوئی سب سے اہم چیز وہاں پہ یہ ہوئی جناب سپیکر کے کئی افسران وہ وہاں پہ آئی نہیں کیوں نہیں آئے انہوں نے کہا جی ہماری جی ایچ کیو میں میٹنگ ہے ہمارے فلانے ہیڈکوارٹرز میں میٹنگ ہے کیا سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ یہ ہاؤس پریسٹنس نہیں لیتا باقی جگہوں سے کیا آپ کسی جنرل ایڈکوارٹرز کا ایر ایڈکوارٹرز کا نیول ایڈکوارٹرز کا جنرل ایڈکوارٹرز کا آپ حوالہ دے کے تو ادھر سے رائے فرار لیں گے جناب سپیکر پلیز امپوز در ریٹ آف تا ہاؤس اور یہ یہاں پہ آپ کی رولنگ چاہیے ہمیں کہ جب سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو متلکہ افسران ہیں انہوں نے وہاں پہ آنا ہے یہ اپوزیشن یا گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہم ساروں کا جو ریپریزنٹیڈیوز بیٹھیں یہ ہم ساروں کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر وہاں پہ وہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ جو انٹرنیٹ ڈاؤن گریڈ ہوا ہوا ہے سپیڈ کا انٹرنیٹ آج کل کے ماحول میں ہم لوگ آپ کے پاس جناب سپیکر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آگی دنیا چلی گئی ہے لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں اور ہم لوگ اس وقت کیا کریں کہ اور کوئی چیز نہیں ملی انٹرنیٹ کا گلہ گھوٹتوں کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا نام نہ چلے او بھئی کیا آپ چاہتے ہو وہ تو پہلی لوگوں کے دنوں میں بس رہے ہیں دوسری ایم چیز یہاں پہ میں کہوں گا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اٹھائیس اگست تک ہمارے ساتھی یہاں پہ شاید ہوں گے وہ اس کو واؤٹ فور کریں گے اٹھائیس اگست کا ریکارڈ دیکھ لی جگہ سٹینڈنگ کمیٹی کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ انٹرنیٹ سپیڈ سپیڈ ٹھیک ہو جائے گی کل اخبار میں آیا تھا کہ جی نمیت کمر صاحب آپ اس کو واؤٹ فور کر سکتے ہیں کہ جناب تھی جناب سپیکر میں بات کر رہا تھا کہ آئی ٹی کی سٹینڈنگ کمیٹی میں جو ڈیٹس دی تھی وہاں پہ وہاں پہ ریکارڈ آپ چیک کرا لی جگہ میں نے وہاں پہ جو اہلکار آئے ہوئے تھے میں نے کہا یہاں پہ جو بھی آپ بات کریں گے یہ نمبر ایک ریکارڈ ہوگی اور آپ یہاں پہ غلط بیانی کریں گے تو آپ پرجری کمیٹ کریں گے آپ انڈر اوت ہیں آپ نے صحیح بات کرنی ہے وہاں پہ انہوں نے غلط کمیٹمنٹس کی اور غلط بیانی کی اور ابھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ویب منجمنٹ سسٹم وہ اس کو انسٹال کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی انٹرنیٹ سپیڈز ڈیگریڈ ہو رہی ہیں یہ غلط بیانی اس جھوٹ کا جو حکومت کے لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور انہوں نے پرجری کمیٹ کی اور میں ہاؤس کے توسط سے جناب سپیکر آپ کے توسط سے آپ ہمارے کسٹوڈین آف تاہوس ہے ان کو بلائیں اور ان سے کہیں آپ کے خلاف ہم لوگ ایکشن لیں گے یہ نہیں کہ آپ آپ کے خلاف ایکشن کیوں نہ لیا جائے ان کے خلاف جھوٹ بولنے پہ ایکشن لینا چاہیے جناب سپیکر تب اس ہاؤس کا جو ہے رکٹ وہاں پہ مانی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر بلوچستان کا ایشو بلوچستان میں آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے صرف آپ ریت میں ڈال دیں اور آپ کہیں کہ جی مسئلہ کوئی نہیں ہے ہم شانتی ہیں نہیں ہیں وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں یا باقی نوجوانان پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو آپ ان کو کوٹا پریس کلاب میں کیوں ڈنائے کر رہے ہیں کہ وہ بات چیت نہ کر سکیں کوٹا پریس کلاب میں بات چیت کرنا کوئی کوئی وہاں پہ ممانیت ہے آپ پریس فریڈم نہیں دے رہے ہیں ایک سائٹ پہ آپ لوگوں کا گلہ گھوٹ رہے ہیں دوسری سائٹ پہ آپ کہتے ہیں آپ نے بات نہیں کرنی آپ ان کو مو جو ہے اس پہ آپ اس کو بند کر رہے ہیں ٹیپ لگا رہے ہیں کہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ ریزنٹمنٹ فرسٹریشن بلوچستان میں بڑھ رہی ہے وہاں پہ جناب سپیکر وہاں پہ یہ جو گورنمنٹ کے ٹیجری کے ممبرز ہیں بلوچستان کے یہ ان کی کوئی مسئلہت ہوگی نہیں بات کر سکتے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اچکزئی صاحب ہیں یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ جا چکے ہیں وہاں پہ جو خوفناک انفورمیشن آ رہی ہے جناب سپیکر کہ لوگ وہاں پہ تنگ ہیں جو ابھی یہ اے پی سی انہوں نے کی ہے کوئٹا میں کی ہے ریڈ زون کے اندر کی ہے جا کے پشین میں کریں نا جناب سپیکر وہاں پہ آپ پشین میں بہترین ریسٹ ہاؤس ہے ادھر جا کے کریں آپ چمن میں جا کے کریں زیرو لائن کے قریب وہاں پہ ایک آہ لیویز کا ایک پورا قلعہ ہے ادھر جا کے کریں لوگوں سے ملیں پوچھیں وہاں پہ ان فوس ڈسپیرڈ پرسنس کا مسئلہ بلوچستان میں جناب سپیکر ایک جس کو کہتے ہیں اوپن وونڈ ایک کھلا ہوا ایک زخم ہے مرم پٹی کریں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں بلوچ یوت پختون یوت خدارہ جناب سپیکر ہماری ایک ایک کائی ہے پالسی ہمیں واضح کریں جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ کہوں گا کہ ہمارا یہاں پہ پنجاب میں اسلام آباد میں ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ان فوس ڈسپیرڈ پرسنس بندہ ایک شخص ہے جناب سپیکر ہمارا ایکٹیویسٹ ہے عمر سلطان کیپی آئوس میں مجھے تین دن پہلے رات کو ساڑھے گیارہ بجے مجھے ملتا ہے صبح مجھے پتہ لگتا ہے جناب سپیکر اس کو اٹھا لیا ایف ٹین سے کہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے گاڑی اس کی وہاں پہ ایف ٹین تھانے کے سامنے پتہ مدد ملتی ہے برامد ہوتی ہے جناب سپیکر ہمارا مولک ہے یا بنینا ریپبلک ہے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے جب رول آف لاؤ ملک میں نہیں ہوگا تو جناب سپیکر یہاں پہ نہ انویسمنٹ ہوگی نہ کچھ اور چلے گا ان چیزوں کو ہمیں اس کا تدارک کرنا ہے جناب سپیکر ہمارا جناب سپیکر آخری دو پوائنٹ ضروری ہیں اس کے انفوس ٹیسپیٹ پرسن کے ساتھ چالیس دن ہوگئے ہیں شیخ اپورہ سے ہمارا ساتھی ہے قاسم اپل کوئی اس کا پتہ نہیں ہے جب ہم جاتے ہیں انفوس ٹیسپیٹ پرسن یہ ایک نیا ٹرم آگیا ہے اس سے ریزنمنٹ پڑھ رہی ہیں جناب سپیکر ملک میں جناب سپیکر آخری پوائنٹ میرا ہوگا اس وقت پاکستان میں جو مونسونز کی بارشوں کی وجہ سے جو شدت آئیے آپ کی فلڈز کی سہلاب کی مختلف جگہوں میں چاہے وہ بدین ہو چاہے وہ سندھ کے مختلف علاقے ہو جناب سپیکر آپ کے کیپی میں فلڈز آئے ہیں آپ کے بلوچستان میں جتنا نقصان ہوئے ہیں سرگودہ میں ہوئے ہیں یہ سارے کا سارا جناب سپیکر ہمارا ہمارا جو سلسلہ چل رہے اس کے اوپر بقاعدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو سامنے آنا چاہیے کہ یہ ایرہ کے ذریعے اس کے ذریعے کیا یہاں پہ کر رہے ہیں سلسلہ ڈیفیکٹڈ ایریاز میں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہوں کوئی کرم کی سیچویشن اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے یہاں پہ ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو بورڈر ایریا لگتا ہے ہمارا جو ہمارا کے پی گورنمنٹ ہماری ہے پر جو سیکیورٹی فینسنگ ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہاں پہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ کا جو فینس کے اوپر جو انفلٹریشن یا ہو رہی ہے یا جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں اس کے اوپر کیا تدارک ہو رہے ہیں جناب سپیکر ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں اور ہم لوگ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ہم لوگ جگہیں ہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں تھریش آٹ ہونی ہیں پالیسیز یہاں پہ آئیں گی تو تب ملک کو فائدہ ہوگا جناب سپیکر بہت شکریہ آپ نے احسان ورک صاحب کا جناب شکریہ ڈاکٹر صاحب جناب سپیکر ہمارے ساتھی ہیں احسان ورک صاحب یہاں پہ ایمنیرے قاضی فائز ایسا صاحب جو ہیں انہوں نے آرڈر کر دیا جناب سپیکر پی ٹی آئی کے کیسز ہم لوگ بارہا کہہ چکی ہیں چیف جسٹس کو پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز نہیں سننے چاہیے امپارشل ہونا چاہیے جوڈیچری کو ہی شوڈ ناٹ پی ہرنگ کیسز ہم لوگ یہ میں فلور آف تا ہاؤس پہ بات کر رہا ہوں باہر بھی کر رہا ہوں اور نئی ان کی ریپلیسمنٹ چیف جسٹس کی فل فور جو ہے وہ حکومت کو نیم کرنی چاہیے بہت شکریہ آئی ٹی منسٹر صاحبہ جو انہوں نے پیجری کے بارے میں بات کی پلیز چیک در ریکارڈ اور ریکارڈ کر کے دیکھیں کہ کوئی غلط بیانی ہویا اور یہ جو ایشوز ریس کی ہیں